ڈراما سیریل احسان فراموش میں اس بار فلک کی حقیقت سامنے آنے کے بعد اس بار سبھی گھر والے اسے گھر سے نکالنے والے ہیں لیکن حمزہ اور فلک کی ملاقات اس بار سبھی لوگوں کو مہنگی بننے والی ہے نوال کی زندگی بھی تباہ ہو کر رہ جائے گی آنے والے گس کم کمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے آلیہ پہنچ چکی ہے گھر میں سلطانہ بیگم کے پاس اور وہاں پر جا کر کہتے ہیں کہ فلک آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے آپ کے نوکر سابر کی بیٹی ہے یہ بات سننے کے بعد پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے سلطانہ بیگم کے بھی آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا زیادہ جھوٹ بولا ہم لوگوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا آپ جیسی شریف عورت آپ کے موں سے یہ سب کچھ زیب نہیں دیتا تھا کہ آپ جھوٹ بول کر اس رشتے کو بنائیں یہ سب کچھ ساتھ ہے نا یہاں پر تو سلطانہ بیگم خموش ہو جاتی ہے یہاں پر نوال بھی پہنچ جاتی ہے نوال کہتی ہے کہ فلک نے آپ کا کیا بگاڑا ہے اس کا گھر کیوں خراب کرنا چاہتی ہیں آپ مجھے یہ سب کچھ بتا دیں آپ میرے گھر کی اس نے بنیادی حلا دی ہیں گھر میں آنے کے بعد اس نے لڑائی جگڑا کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ میری بھی گھر میں کسی قسم کی کوئی بھی عزت نہیں رہنے دی یہ بات سننے کے بعد نوال اور سلطانہ بیگم تو ہیران رہ جاتی ہیں کیونکہ وہ تو فلک کی حقی حقیقت کو بہت خوبی جانتے ہیں آلیہ بابی کے چلے جانے کے بعد یہاں پر نوال اپنی ماں کے اوپر ٹوڑ پڑتے کہتی ہیں کہ دیکھ لیا نا اس کی زد کی وجہ سے آج ہمیں لوگوں کے سامنے نظرے جھکانے پڑ رہے ہیں اس کے ایک جھوٹ کی وجہ سے ہمارے کندے بھی جھگے ہیں سلطانہ بیگم بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں فلک گھر میں جیسے ہی آتی ہے تو اس کی ماں اس کا استقبال کرتی ہے گھر میں آ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے لیکن جب اسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمزہ کی ماں نے اتنے مہنگے مہنگے گوڑ کے گفت نوال کے لیے دیا ہے تو وہ اکی بکی رہ جاتی ہے گفت دیکھنے کے بعد وہ فیسٹا کر لیتی ہے کہ چوری بھی کرے گی نوال جیسے شاور لینے کے بعد نکلتی ہے تو اس کے گفت واشوں میں سے وہ نکال ہی لیتی ہے یہاں پر لیکن نوال کی نظر اس کے پر پڑ جاتی ہے وہ اکی بکی رہ جاتی ہے کہ یہاں پر یہ کیا کر رہی ہے کمرے میں آ کر فلک تو شروع سے ہی چور ہے چوریاں کر کیونکہ سلطانہ بیگم نے تو بھرپور کوشش کی تھی کہ فلک اچھی بچی بن جائے لیکن اس کے خون میں ہی کچھ ایسا تھا جو اس سے ٹھیک ہونے ہی نہیں دیتا دوسری جانب گھر میں ہنگامہ برپا ہو چکا ہے گھر میں لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں فلک کو آلیہ بھابی کے بیچ لڑائی شروع ہو جاتی ہے یہاں پر اچھی خاصی سنا دیتی ہے فلک بھی لیکن یہ سب کچھ آلیہ بھابی سے برداشت نہیں ہوتا دکہ مار دیتی ہے دکہ جیسے ہی اسے مار تو یہاں پر تکیر بھائی سارا کا سارا موجرہ دیکھ رہے ہوتی ہیں اس کے تو ہاتھ میں چوٹ لگ جاتی ہے تکیر ٹوٹ بڑھتا ہے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کے سامنے تو اس بار اس کی حقیقت بھی آ چکے کیونکہ تکیر بھائی نے اس بار فلک کی ساری کی ساری باتیں بھی سن لی ہوتی ہیں یہ سب کچھ ہونے کے بعد آلیہ بھابی کی تو عزت گھر میں بن ہی جاتی ہے یہاں پر وہ کمرے میں چلے جاتی ہے جس کے بعد کبیر آ کر اسے سنبھال لیکن گھر میں ہنگاباں تو بھرپا ہونا ہی ہے آلیہ بھابی بتا دیتی ہے کہ یہ ملازم کی بیٹی ہے سلطانہ بیگم کی یہ سگی اولاد نہیں ہے سلطانہ بیگم کی صرف اور صرف نوال ہی بیٹی ہے یہ سب کچھ ہونے کے بعد یہاں پر کبیر ٹوٹ بڑتا اس کے اوپر کہتا ہے کہ جھوٹ بولا ہے تم نے ہمارے ساتھ اس گھر میں تمہاری کسی قسم کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے یہاں پر فلک مافیا مانگنے کی کوشش کرتی کہتی ہے کہ مجھے ماف کر دیں مجھے اس گھ گھر سے نہ نکالیں مجھے ماف کر دیں جھوٹ بولا ہے تم نے اس گھر میں رہنے کا حق ہو چکی ہو اس بار تم تکیر کہتا ہے کہ اسے ابھی کے ابھی اسی گھر سے نکال دو آخر کار فیصلہ کر ہی لیا جاتا ہے لیکن رات کے وقت تکیر اور آلیہ بھابی پریشان ہو جاتی ہیں کہ اس بار کبیر کی زندگی تو پرباد ہو جائے گی کچھ دن کے بعد اسے گھر میں دوبارہ لے کر آیا جائے گا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فلک فیصلہ کر لے گی کہ وہ مارلنگ کرنے جائے کرے گی مارلنگ سارے کے سارے معاملات اس کے بہتر ہو جاتے ہیں فلک دوبارہ سے اپنے گھر میں آ جاتی ہے کبیر کے ساتھ وقت دوزارنا شروع ہو جاتی ہے کچھ دن تو بہتر رہتے ہیں لیکن جب یہ بات کبیر کو پتا چلتی ہے کہ یہ مارلنگ کر لیے جا رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں پیسے کی ضرورت ہے تمہیں دبتاؤ لیکن فلک کہتا ہے کہ میں اس بار مصروف رہنا چاہتی ہوں کسی قسم کی بھی گھر میں کوئی بھی لڑائی نہیں ڈلوانا چاہتی کبیر اس کے پر ٹ اس بار وہ اپنے کابو میں کر لے گی حمزہ کو جس کے بعد حمزہ اور اس کی دوستی ہو جائے گی کبیر سے طلاق لینے کے بعد اس بار وہ شادی بھی کر لیں گے جب یہ سب کچھ نوال کو پتا چلے گا تو اس کی زندگی ہی تباہ ہو جائے گی سلطانہ بیگم کبھی دل ٹوٹے گا کہ جس نے بچپن سلی کا راج تک اس کی پرویش کی لیکن لاس میں دوبارہ سے اس کے ساتھ احسان فراموشی کر ہی دی کون کون چاہتا ہے کہ فلک کا برا انجام ہو اور اس کی زندگی ہی تباہ ہو جائ نوال کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بلکل غلط ہے آپ سب دوستوں کی کیا رائے ہے نیچک مزہ چن میں اپنی محبت بری رائے کا احسان ضرور کی جائے گا چین کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن زود بائے گا اپنے کیا لکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ